بریگیڈر جہانزیب اور ان کے ساتھ ہی گل دوپہر سے مسلسل میٹنگ روم میں موجود تھے حملے کی خبر موصول ہوتے ہی ہائی کمان کی میٹنگ شروع ہو گئی تھی اب تک انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ اس حملے سے پاکستانی انٹیلیجنس یا کسی بھی مجاہد تنظیم کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی کسی نے پاکستان سے وہاں موجود کسی بھی حملہ آور کو کوئی ہتائیت دی ہے تمام ثبوتی کٹھا کرنے کے بعد اب وہ جنرل صاحب کے سامنے موجود تھے اس وقت ایک بڑی سکرین پر حملے کی وہ تمام ممکنہ تصاویر اور فلمیں چلائی جا رہی تھی جو انہیں عالمی ذرائع ابلاغ سے حاصل ہوئی تھی سر آپ کی توجہ چاہوں گا کرنل خان نے ایک جگہ فلم روک کر انہیں متوجہ کیا اس منظر میں وہ گاڑی گیٹ میں داخل ہو رہی تھی جس کے ذریعے حملہ آور پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے ان کی ٹائمنگ دیکھیں سر کہ حملے کے آغاز ہی سے اس کی فلم بھی بنانی شروع کر دی لیکن اس منظر سے آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپریٹر سے کہا کہ وہ وین چلانے والے کی شکل نمائع کرے جس نے کچھ بٹن آگے کر کے ابراہیم کا چہرہ نمائع کیا جو وین چلا کر یہاں تک لائیا تھا کرنل خان کی ہدایت پر ابراہیم کے چہرے کے مختلف انداز سے دس بارہ پرنٹ بنائے گئے جس کے فوراں بعد بریگیڈیر چہانزیب نے ایک فائل نکال کر ان کے سامنے رکھی یہ ٹاپ سیکرٹ فائل تھی جس میں ابراہیم ہی کی تصویریں لگی تھی لیکن اس کا نام ابراہیم کی بجائے ورما ملک تھا سر وہی ورما ملک ہے جسے دو سال پہلے پی این جی قرار دے کر سری لنکا گورمنٹ نے اپنے ہاں سے نکالا تھا یہ شخص لشکر جرار میں بھی انڈرکور رہ کر کام کر چکا ہے جب ہم اس کے نزدیک پہنچے تو یہاں سے نکل چکا تھا جس کے بعد اسے راہ نے سری لنکا میں انڈین کاؤنسلیٹ میں پرنسپل آفیسر لگایا اور یہ تمیلوں کے ساتھ سری لنکا گورمنٹ کے خلاف سازش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا ہم تو یہ بات ہے جنرل صاحب کو ساری چال سمجھا گئی وہ جان گئے تھے کہ پنشیری وزیر نے بھارتیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں جو کشمیری مجاہدین بطور توفہ دیئے تھے ان میں سے اس گروپ کو کٹ آؤٹ بنایا گیا چونکہ وہ لوگ کمانڈر شاہین کو پہچانتے تھے جس کا ریکارڈ پہلے سے بھارتی انٹیلیجنس کے پاس محفوظ ہے اس لیے نگاہ انتخاب بھی اسی پر پڑی تھوڑی در بعد ساری رپورٹ اور تفصیلات وزیر آزم کو فراہم کر دی گئیں اور اسی رات ایک عالی ستھی وفت ڈی جی آئی ایس آئی کی سربراہی میں امریکہ روانہ ہو گیا جس نے امریکن حکومت کے سامنے سارا کیس پیش کرتے ہوئے اسے بتا دیا کہ ابھی قریباً دو سو اور مجاہدین بھی بھارت کے پاس موجود ہیں جن سے رو اس نویت کی کوئی اور کاروائی کروا کر پاکستان کے خاتے میں ڈال سکتی ہے پینٹاگون میں امریکن انٹیلیجنس کیمیونٹی کے عالمی دماغوں کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ میں ڈریکٹر ایف بی آئی نے لشکر جرار کے سپریم کمانڈر عابد کاشمیری کے حراست میں لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ پندرہ روز سے اس کا رابطہ باہر کی دنیا کے ساتھ ناممکن بنا دیا گیا ہے اس لیے اس کی طرف سے کوئی ہدایت جاری ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا پاکستانی وفد کی طرف سے ملنے والی ناقابل تردید شہادتوں کی تصدیق سی آئی اے نے اپنے لا محدود ذرائع سے اگلے دو گھنٹے میں کر دی تھی اور رات کے دوسرے پہر جب امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ اس میٹنگ میں شامل ہوئے تو وہ پاکستانی وفد کے نکتہ نظر کو تسلیم کر چکے تھے دوسرے روز الہصبح پریزیڈنٹ کو ساری رپورٹ پیش کر دی گئی تھی جس کے بعد امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس میں جو بیان جاری ہوا اس کی زبان گزشتہ روز جاری ہونے والے بیان سے بلکل مختلف تھی پہلے بیان میں صدر نے پاکستانی حکومت کو وارننگ کے انداز میں دہشتگردوں پر قابو پانے کی تلقین کی تھی لیکن اس بیان میں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراحتے ہوئے وزیراعظم کی تعریف کی اور دونوں ہمسایہ ملکوں بھارت اور پاکستان سے کول ڈاؤن ہونے کے لیے کہا امریکن حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ سیکیٹری آف سٹیٹ اگلے ہفتے دلی اور اسلام آباد کے دورے پر جا رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک کو آپس میں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے پر آمادہ کیا جا سکے گیتہ پاٹھک کی زندگی کی بہترین عیاشی چرس نوشی تھی اور وہ حیران رہ گئی جب اپنے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد شیرازی نے اسے ایک پاؤ بھر چرس بطور تحفہ پیش کی کیا مطلب ہے تمہارا بھائی میں اتنی دولت مند نہیں ہوں اس کی قیمت تو ہزاروں ڈالر میں ہوگی ارے میڈم کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ تحفہ ہے میری طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری انکل آفریدی پتھان ہے بھول گئی کیا آپ مطمئن رہیے اور خود کو تمام فکر سے آزاد کر دیجئے اس نے گیتہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا گیتہ کے لیے یہ زندگی کا ایسا زبردست سرپرائز تھا کہ وہ بے اختیار شیرازی سے لپٹ گئی تم بہت عظیم ہو اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا اور چرس نوشی شروع کر دی راہیل کے لیے اس کا دھوا ناقابل برداشت ہو رہا تھا لیکن اسے بہرحال یہ کچھ برداشت کرنا تھا گیتہ پاتھک نے یہ جانا جیسے زندگی میں وہ آخری مرتبہ اس نشے کا لطف اٹھا رہی ہے وہاں بھارت میں تو بڑی منتوں کے بعد اسے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد دو چار سگرٹ کا نشاہ میسر آتا تھا اور یہاں درجنوں سگرٹ کی ڈبیا کا نشاہ مفت مل گیا تھا اس نے چین سموکنگ شروع کر دی راہیل اس اسنا میں کبھی چائے کبھی کافی کے بہانے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا رہا اور اب وہ اس کے لیے کھانا لینے جا رہا تھا ارے چھوڑو یار آج صرف پینے کو دل کرتا ہے کھانے کو نہیں اس نے اچانک اپنے بازو اس کے گلے میں ہمائل کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں دیکھئے نا آپ میری مہمان ہیں اور پلیس بس کیجئے آپ کی حالت ٹھیک نہیں آپ جب تک یہاں ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں میں تو کہتا ہوں دو تین کلو اپنے ساتھ بھارت بھی لے جائے یہاں سے میں نکلوا دوں گا وہاں آپ سنبھال لینا اس نے بڑی ہوشیاری سے اسے خود سے الگ کر کے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالا ہے کیا ہوا میری حالت کو کیا ہوا گیتا نے نشے سے لڑکڑائی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے بعد اس نے جو حرکت شروع کی وہ راہیل کے لیے اتنی اچانک اور گھبرا دینے والی تھی کہ ایک مرتبہ تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے نشے میں دھت پاٹھک نے ایک ایک کر کے خود کو کپڑوں سے بینیاز کرنا شروع کر دیا اس سیچوئیشن کے لیے وہ کپ تیار تھا میڈم پلیز دیکھئے میڈم اس نے گیتا کو اپنی طرف بڑھنے سے روکنا چاہا لیکن وہ خود اس تک پہنچ گئی راہیل نے اسے پھر خود سے الگ کیا تو گیتا پلنگ پر دھیر ہو گئی شاید اسے زیادہ ہی چڑ گئی تھی انگریزی میں آل فال بکتے ہوئے وہ لمبی تان کر سو گئی اور راہیل نے سکھ کا سانس لیا وہ دوسرے کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگا گیتا پاٹھک کی آنکھ شام گئے کھلی تھی راہیل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ نارمل تھی شاید اس کو اپنی حالت کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ راہیل نے اس پر چادر پھینک دی تھی گیتا نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں راہیل کی بیوقوفی پر مسکرا کر انہیں پہن لیا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نوجوان نے جو یورپ اور مشرق وسطہ کے ہوتلوں میں کام کر چکا ہے اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھایا بیوقوف ہے سالہ اس نے خود سے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا لیکن شیرازی کے کردار نے اسے متاثر بہت کیا تھا کچھ پسند نہیں آیا کیا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا گیتا نے مسکراتے ہوئے پوچھا آہ نو میڈم ایسی بات نہیں لیکن میں امانت میں خیانت کا مرتقب نہیں آپ میری مہمان ہیں ہم ذرا مختلف قسم کے لوگ ہیں میڈم اس نے نو عمر لڑکوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا تو گیتا پاٹک کو یوں لگا جیسے شیرازی چپکے سے اس کے دل میں اتر کر کہیں دھونی لگا کر بیٹھ گیا ہے بہت عجیب لوگ ہوتا ہوں اس نے انگریزی میں راہیل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا راہیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کامپلیمنٹ کے لیے شکریہ تھوڑے دیر بعد وہ راہیل کے ساتھ ہوتل جا رہی تھی اس نے شیرازی کے ذریعے کوئی بڑا سکوپ مارنے کا مسمم ارادہ کر لیا تھا اور اب اس کی تیاری کر رہی تھی شام ڈھلے راہیل اس سے رخصت ہو گیا اب اسے گیتا پاٹھک کی گفتگو سننی تھی جس کا بندوبست پہلے سے ہو چکا تھا اس کی توقعات کے این مطابق گیتا کے ہوتل پہنچنے تک شرما کی طرف سے تین چار ٹیلی فون میسج اس کے لیے موجود تھے گیتا نے اب اس سے رابطہ قائم کیا تھا کیپٹن راہیل کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اوہو ہنی کہاں غائب ہو گئی تھی شرما نے چھٹتے ہی کہاں ارے شرما جی کچھ مت پوچھو یار اس لڑکے نے تو وہ موج مستک روای ہے کہ اپنی بات کا خاتمہ اس نے سسکاری لے کر کیا ہاں 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 مجھے تو اب خطرہ پیدا ہونے لگا ہے اس سے شرما نے زومانی سی بات کہہ دی ارے ہمارے ایسے نصیب کہاں حضور سالہ بلکل گدھا ہے جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس لوٹائیں بے فکر رہو شرما جی آپ کی منگیتر کی عزت کم از کم اس ملک میں محفوظ ہے اس نے کہا تو شرما نے فون پر لمبا سانس لیا شرما ایک بڑا کام مل رہا ہے سنوگے اس نے اچانک ہی شرما سے کہا ہاں کیوں نہیں شرما کی بیچینی بڑھی گیتہ پاٹھک نے اسے شیرازی کے کمالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ القائدہ کے تین مفرور لیڈروں سے اس کے انٹرویو کا بندبست کر رہا ہے ان لوگوں کا عسامہ سے قریبی تعلق ہے اور انہوں نے یہاں پناہ لے رکھی ہے اس کے کاؤں میں گیتہ نے کہا تو شرما کی رال ٹپک رہی تھی اس نے شدت جذبات سے بے قابو ہو کر کہا لیکن شرما جی مہاراج یہ میرا جرنلسٹ سکوپ ہوگا میں خود اپنا سٹف فروخت کروں گی میری بات سمجھ گئے نا تم کوئی ڈیل نہ کرنا اوکے 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 شرما اس کی ہر شرط ماننے کے لیے بیچین تھا اس نے گیتہ پاٹھک کو بلکل فری ہینڈ دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ روپے پیسے کی کچھ پروا نہ کرے گیتہ نے فون کو آنکھ مار کر پریڈل رکھ دیا راہیل اب اگلی تیاریاں کر رہا تھا اب تک سب کچھ اس کی توقعات کے مطابق ہو رہا تھا اسے امید تھی کہ گیتہ کے ذریعے وہ ضرور اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کر دے گا کرنل وردک نے اس کے لیے تمام وسائل اوپن رکھے ہوئے تھے اور بریگیڈیر صاحب خود اس آپریشن کی کمانڈ کر رہے تھے وہ پل پل کی کاروائی سے باخبر تھے اور انہیں امید تھی کہ کیپٹن راہیل ضرور متوقع نتائج حاصل کر لے گا اگلی روز صبح ناشتے پر ہی گیتہ پاٹھٹ نے اسے طلب کر لیا رات کو وہ انڈین ہائی کمیشن گئی تھی وہاں معاملات تیہ کرنے کے بعد دیر گئے اس کی واپسی ہوئی تھی اور اب اس کی طرف سے فون آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ہائی کمیشن میں اپنے لوگوں کو شیرازی کے مطالق متمین کر لیا ہے اتنی صبح میڈم اس نے گیتہ کی کمرے میں گھستے ہی اسے صبح بخیر کے بعد کہا گیتہ ایک کونے میں کھڑکی کے نزدیک کھڑی سگرٹ کی رہی تھی نو بج رہے ہیں اور تم اسے صبح کے رہے ہو گیتہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ ہڑ اچھا لی میرا مطلب تھا آپ جیسے بڑے لوگ تو بارہ بجے تک ارے نہیں میں کوئی بڑی لوگ نہیں ہوں اور یہ تم میڈم میڈم کہا کرتے ہو یوں لگتا ہے جیسے میں تمہاری کلاس ٹیچر ہوں ارے بھائی گیتہ نام ہے میرا گیتہ پاٹھک اس نے اچانک آگے بڑھ کر اس کے اتنے قریب ہو کر یہ بات کہی تھی کہ گیتہ کے مو سے سگرٹ کی بدھو سیدھی راہیل کی ناک میں گئی تھی سبر شکر کر کے وہ کھڑا رہا چلو ناشتہ کر لیں کیا کھاؤ گے یہاں منگوالیں کیا اس نے راہیل سے کہا اور فان پر کمرے میں ناشتے کا آرڈر دینے لگے ناشتہ آنے تک تم ٹی وی دیکھو اس نے واش روم میں گھستے ہوئے کہا اور راہیل نے ٹی وی آن کر دیا ناشتے کی آمد کے ساتھ ہی اس کی واپسی ہو گئی تھی اور اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے دیکھو شیرازی اب تک تم نے جو کچھ کیا وہ تو چلے گا لیکن اب نہیں اس نے ٹوست پر مکھن لگاتے ہوئے کہا میں سمجھا نہیں مس گیتا شیرازی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا دیکھو شیرازی سیدھی بات ہے میں پروفیشنل جنرلسٹ ہوں مجھے کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم اس طرح اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرو اس نے قدر سنجید کی اختیار کی میس پاٹھک پلیز وعدہ کیجئے آپ اس ٹوپک پر دوبارہ بات نہیں کریں گے شیرازی نے کچھ اس طرح بچوں کے انداز میں یہ بات کہی کہ گیتا پاٹھک کے لیے واقعی بات کرنا ممکن نہ رہا اس نے یہ سمجھا جیسے شیرازی سارے بھارت میں گھومنے کا ویزہ ملنے کی امید پر ہی سب کچھ کرنے کو تیار ہے اوکے 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 اچھا شیرازی ایک پرابلم آگئے ہے اگر تم کچھ مدد کر سکو تو گیتا نے کہا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا فرمائیے میرا ویزہ پرسو ختم ہو رہا ہے جبکہ تم سے ملنے کے بعد اتنی جلدی واپس جانے کو جی نہیں چاہتا اگر تم اوہ نو پرابلم مس گیتا امیگریشن آفیس میں ہمارے ایک انکل بڑے سینئر آفیسر ہیں سمجھے یہ کام ہو گیا اور کوئی حکم اس نے بڑے احترام اور دل روبانہ انداز میں گیتا کی طرف دیکھ کر کہا اور وہ انٹرویو گیتا نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا پلیز مس گیتا ضرور ہوگا لیکن میں نے کہا نا یہاں دیواروں کے بھی کان ہو سکتے ہیں اس نے گیتا کو خبردار کیا اور گیتا نے اس کی بات مان لی دونوں اب کمرے سے باہر نکل رہے تھے اس نے شیرازی سے کہا کہ جیسے ہی وہ القاعدہ کے ممبران کا انٹرویو ریکارڈ کر کے لائیں گے گیتا اسے انڈین ہائی کمیشن میں اپنے ساتھ لے جائے گی اور اسے سارے بھارت میں سیر سپاٹے کرنے کا خصوصی ویزا اور اجازت نامہ دلائے گی شیرازی اس پیشکش پر اس کا جی جان سے شکر گزار ہو رہا تھا اس نے روانگی سے پہلے اپنے انکل کو فان کر کے اپنی انڈین دوست کی پرابلم بتا دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بندبست ہو گیا ہے وہ ابھی امیگریشن آفیس جا کر گیتا پاٹھک کے لیے پندرہ دن کا مزید ویزا حاصل کر سکتا ہے اب دونوں شیرازی کی گاڑی میں امیگریشن آفیس جا رہے تھے گیتا پاٹھک دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شیرازی کے یہاں بہت سے جاننے والے موجود تھے اپنا آنا جانا لگا رہتا ہے مس گیتا اس نے گیتا کی تعریف کرنے پر کہا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گیتا پھر اس کے فلیٹ پر آگئی تھی جہاں اس نے دوبارہ جی بھر کر چرس نوشی کی اور ایک مرتبہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر وہی حرکت دہرائی جو اس سے پہلے وہ کر چکی تھی لیکن اس مرتبہ راہیل ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا اس نے بڑے اتمنان سے گیتا کو اپنے کام پر لگایا اور خود ایک ضروری فان کال کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا لیزا مارٹن کے اغوا کو آج چھے روز ہو رہے تھے ابھی تک اغوا کرنے والوں کی طرف سے صرف تین ای میل موصول ہوئی تھی جو انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود انٹرنیٹ کلبوں سے کی تھی جہاں سے ای میل کرنے والے کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا ایف بی آئی کی ایک ٹیم پاکستان میں پولیس کی مدد کے لیے پہنچ چکی تھی اور اب وہ مل کر اغوا کاروں کو تلاش کر رہے تھے لیکن ایسے چالاک لوگوں تک پہنچنا فی الوقت ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا پیرزادہ سے پاکستان اور امریکہ کے خفیہ ایجنسیوں کے ماہرین مسلسل تفتیش کر رہے تھے اسے اب تک متعدد مرتبہ امریکیوں نے کیوبا لے جانے کی دھمکی دی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی صحت پر اس تھمکی کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تھے اس کا شروع سے اب تک ایک ہی بیان تھا کہ لیزا مارٹن نے انٹرویو کے لیے رابطہ ضرور کیا تھا لیکن ابھی ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ وہ اغوا ہو گئی اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ہی وہ اغوا کاروں کے مطالق کچھ جانتا ہے اس نے امریکن اور پاکستانی دونوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرزادہ کو نفسیاتی طور پر دباؤ ڈال کر اس سے اپنی مرضی کا بیان لے لیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ جو جرم اس نے کیا ہی نہیں اسے وہ تسلیم کیسے کر سکتے ہیں کیوبا لے جانے کی دھمکیوں کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ ذاتی طور پر ہمیشہ اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہتا ہے اس کی بے اندازہ دولت سے متعلق سوالات کے جوابات میں اس نے ان لوگوں کی بھرپور تسلی کروا دی تھی اور انہیں اس بات کے ثبوت مل گئے تھے کہ پیرزادہ کے پاس کوئی بلیک منی نہیں بلکہ وہ انکم ٹیکس بھی باقائدگی سے ادا کرتا ہے عالی عدالت نے اس کے وکیل کی درخواست پر فیصلہ دے دیا تھا کہ پیرزادہ کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے عدالت کی اجازت ضروری ہوگی اب وہ مطمئن ہو کر اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں اسے قید رکھا گیا تھا لیکن اس کی عبادت اور ریاضت پر کوئی پابندی آئید نہیں تھی کمانڈر شیط اور عباس رات دیر گئے تک باتیں کرتے رہے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان سے نادانستگی میں کوئی بڑا گناہ سرزت ہو گیا ہے لیزا مارٹن کے اقوا کے ساتھ ہی دو تین اہم واقعات نے پاکستان کے خلاف فضا خاصی مسموم کرتی تھی ہر اہم واقعے میں لشکر ہی کا نام استعمال ہو رہا تھا اور خاص طور پر گرجہ گھر پر حملے کے بعد تو حکومت نے لشکر جرار کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی تھی کمانڈر عابد کاشمیری پہلے ہی سے گرفتار تھے اب قریبا ہر قابل ذکر کمانڈر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا یا پھر وہ روپوش ہو چکے تھے دونوں نے یہ قدم اپنی عالی قیادت کے علم میں لائے بغیر اٹھایا تھا اور صرف مقامی ساتھیوں کی معاونت کی تھی دونوں ہی اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ پولیس ان کے اچانک غائب ہو جانے پر ان کے مطالق ضرور شک کرے گی انہیں یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ جلد یا بدیر پیرزادہ صاحب کہیں ان لوگوں کو یہ بات نہ بتا دیں کہ انہوں نے لیزا مارٹن کے مطالق ان دونوں سے گفتگو کی تھی یہ ان کے خوش قسمتی تھی کہ پیرزادہ نے واقعی اپنی تفتیش کرنے والوں سے اس ملاقات یا واقعی کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اباس یا کمانڈر رشید کسی امریکن جنرلسٹ کو اغوا کر لیں گے اس نے ان دونوں کا ذکر تک نہیں کیا تھا محض اس خوف سے کہ ان کا نام سنتے ہی یہ لوگ دونوں کو اٹھا کر لے جائیں گے کیونکہ پیرزادہ کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اس نے لیزا مارٹن کے فون کے بعد سے جتنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا تھا ان سے ایجنسیوں نے تفتیش کی تھی کمانڈر صاحب میرے خیال سے ہمیں لیزا مارٹن کو چھوڑ دینا چاہیے اباس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ہاں اباس میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اب اسے مزید قید رکھنے سے ملک کا کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے بھارتیوں نے اس سے پہلے بھی بہت مسائل کھڑے کر دی ہیں کمانڈر رشید نے کہا اباس نے کہا آپ جانتے ہیں کمانڈر صاحب کے کمانڈر شاہین کو شمالی اتحاد والوں نے گرفتار کر لیا تھا اباس نے کہا ہاں ہمیں تو اس بات کبھی علم ہو گیا تھا کہ انہیں بطور تحفہ بھارتی حکومت کے سامنے پیش کر کے اس بدبخت پنچ شیری وزیر نے نا جانے کتنے پیسے حاصل کیے تھے اور اب اخبارات میں یہ خبر شایع ہونے کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا کمانڈر رشید نے کفے افسوس ملا نتیجہ سامنے آ گیا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کمانڈر شاہین بھی کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں وہ تو بہت سمجھدار تھے بھارتی قید سے اگر فرار بھی ہو جاتے تو بھی آلہ کمان کو اعتماد میں لیے بغیر وہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے کر سکتے تھے اباس نے اپنا خیال ظاہر کیا میرے عزیز ہمارا محاصرہ کیا جا رہا ہے گھیرا ہو رہا ہے دشمن کو گردش حالات نے موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ جہادی قوتوں پر بھرپور ضرب لگا کر اپنی دیرینہ خواہش پوری کرے اور وہ ایسی اتمام حجت کا احتمام کر رہے ہیں کہ جس سے اپنے اس گھناؤنے عمل کو جائز ثابت کر سکیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے بہرحال ہم اگلے دو روز میں لیزا مارٹن کو رہا کر دیں گے اب اس فیصلے میں ترمین کی گنجائش نہیں کمانڈر رشید نے اپنا فیصلہ سنا دیا جو حکم کمانڈر ساہا اباس نے کہا اور دونوں مطمئن ہو گئے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دروازے سے لگی نبیلہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں اسے اس بات سے اتفاق نہیں تھا نہیں ایلیزا مارٹن تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہاں نہیں لائے گیا اس سے دل ہی دل میں کہا جس طرح دبے قدمو یہاں تک آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی تھوڑی تیر بعد وہ اباس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اس کا ذہن ابھی تک اباس اور کمانڈر رشید کی گفتگو میں انچا ہوا تھا جبکہ اپنی کسی بھی عمل سے اس نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا مسٹر شکتی آپ دشمن کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں ڈیوڈ نے بیچینی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے یہ فکرہ تدر بلند آواز سے کہا تو اس کے ساتھ بیٹھا تیواری بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا اسے ڈیوڈ کا یہ لہجہ پسند نہیں آیا تھا را اور مساد کی یہ ہنگامی میٹنگ دلی میں ہو رہی تھی مساد کو اس بات پر اعتراض تھا کہ حسب سابق را نے منصوبے میں رد و بدل شروع کر دیا ہے نہیں مسٹر ڈیوڈ ایسی کوئی بات نہیں لیکن میرے خیال سے آپ بھی انہیں اوور ایسٹی میٹ کر رہے ہیں اتنے سمجھدار ہوتے تو اب تک کچھ کر چکے ہوتے شکتی کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ مساد نے خامخواہ آئی ایس آئی کی تعریف کیوں کی آخر آپ اس معاملے کو اتنا کیوں کھینچ رہے ہیں ڈیوڈ نے براہ راست سوال کیا سنسیشن شکتی کی بجائے تیواری نے کہا تو ڈیوڈ کے ساتھیوں کو اچھانا لگا یہ سنسیشن کبھی کبھی معاملہ چوپٹ کر دیا کرتی ہے مسٹر تیواری ہمارا تجربہ کم از کم یہی ہے ڈیوڈ کے ساتھ ہی ہاکس نے کہا ہر شخص اپنے اپنے تجربات کے حوالے سے رائے قائم کرتا ہے شریمان تیواری نے سگرٹ کے دھوئے کو مرغولے کی صورت چھت کی طرف اچھالا دیکھئے مسٹر شکتی ہمارے معاہدے میں یہ کچھ شامل نہیں تھا جو آپ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اپنے حصے کا سارا کام تہشدہ اصولوں کے مطابق کیا ہے آپ نے تین چار دن میں کھیل ختم کرنے کے لئے کہا تھا لیکن آج دس دن ہونے کو آ رہے ہیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے باقی ایڈونچر بھی ہمارے علم ملاتے ڈیویڈ کی بات کو ہاکس نے آگے بڑھایا دیکھئے ہمیں صورتحال کے مطابق کچھ تبدیلی کرنا پڑی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہم سے جو کچھ ممکن ہوا وہ کیا گیا آپ بھی یہی کچھ کرتے ہیں مقصد تو ہمارا دشمن کو ذک پہنچانا ہے شکتی کا لہجہ قدر نرم تھا بہرحال آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ امریکن بہت چوکننے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا ہے جو ہم دونوں کے لئے بہتر ثابت نہیں ہوگا ان کی اپنی بھی کچھ ابلیگیشنز ہیں خصوصاً 11 ستمبر کے بعد وہ اپنے فیصلے آزادی اور دوسروں کو اعتماد میں لیے بغیر کر رہے ہیں ڈیویڈ نے شاید اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ امریکیوں کو یہ اغواہ مشکوک دکھائی دینے لگا ہے کیونکہ بھارتی میڈیا کی طرف سے وقت سے پہلے جاری ہونے والی خبروں نے سی آئی اے کو چوکس کر دیا تھا اور ان لوگوں نے ان لائنوں پر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ موساد نے ایک مرتبہ پھر بھارتیوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا کھیل رچایا ہے کارل سمیت کی موت نے امریکیوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اس مسئلے پر پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان باقاعدہ تھن گئی تھی کیونکہ سی آئی اے کی طرف سے مسلسل یہ شکایت سامنے آ رہی تھی کہ موساد نے انہیں اعتماد میں لیے بغیر امریکہ میں مضموم سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں جبکہ انٹیلیجنس کمیلٹی کا ایک بڑا حصہ جو یہاں کے عالی دماغوں پر مشتمل تھا 11 ستمبر کے حملوں کو موساد کی کاروائی قرار دینے پر طولہ ہوا تھا اور اب تک اس نویت کی ایک اہم ریپورٹ عوام کے لیے بھی چھپ کر سامنے آ چکی تھی یہ بات تو ہر ذمہ دار امریکی جانتا تھا کہ سی آئی اے نے موساد کی طرف سے کسی بڑی ممکنہ کاروائی سے متعلق سرکاری حلقوں کو پہلے سے خبردار کر رکھا ہے مسٹر ڈیویڈ ہمیں آپ کی ذمہ داریوں کا احساس ہے لیکن پلیز آپ ہماری مجبوری کو بھی سمجھیں اگر ایک اچھا پتہ مدت کے بعد ہاتھ لگا ہے تو اسے اپنی مرضی سے کھیلنے دیں امریکن کیا سوچتے ہیں میرے خیال سے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے وہ کچھ کرنے سے پہلے کم از کم ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے بلاخر تیواری نے میدان سنبھالنا چاہا بہرحال مسٹر تیواری اس کھیل کو اب ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم سب ننگے ہو کر سامنے آ جائیں حیرت ہے کہ آپ کے دونوں آپریشن اپنے ریزلٹ سمیت سامنے آ چکے ہیں اور آپ پھر بھی ڈیویڈ نے جانبوچ کر بات نامکمل چھوڑ دی تیواری جانتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اسمبلی اور پارلیمنٹ پر حملے کے دونوں آپریشن آئی ایس آئی نے ناکام بنا دیئے تھے یہ تو ان کی جھٹائی کی انتہا تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود اس منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوجیں سرحدوں پر کھڑی کر دی تھی کیونکہ بین الاقوامی میڈیا کی انہیں بھرپور معاونت مل گئی تھی اور شاید امریکن بھی ان کے تہیں سوفٹ کارنر رکھتے تھے ٹھیک ہے مسٹر ڈیویڈ ہم اس کھیل کو ختم کرنے جا رہے ہیں تیواری نے بلاخر فیصلہ کن لہیجے میں کہا all the best ڈیویڈ نے مسکراتے ہوئے کہا شکتی کتنے ہوئے آسا بھی دھیلے پڑنے لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں